البتہ اس روح عرض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی ہے بلکہ اگر کہا جائے اس روح عرض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑی ہو سوائے ایک شخص کے اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ السلام ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب التہارہ چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل تھری ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو جو اکثر پوچھے جانے والی چیزیں ہیں وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں سکس ڈبل تھری صحیح مسلم میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران اس حدیث کے الفاظ ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے یعنی سفر میں جا رہے تھے کچھ کافلے آگئے تھے کچھ پیچھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا کہتے ہیں وضو کرتے ہیں وقت آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا اس کے بعد ہاتھ دونے لگے تو آپ کے یہ کرتے کی جو آستین تھی یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جاری تھی تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اس کی آستینیں یوں نکال کے کرتہ مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے یہ ہمارے لئے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ عباد لوگوں کی خصوصاً عورتوں کی بازگار نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کاف تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی ہیں یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا کونی اس میں دھونا ہوتا ہے تو نبیل اسلام نے اپنا کرتہ ہی اتار لیا اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا اور پگڑی آپ نے پہنی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسا کر لیا پھر سیدنا مگیرہ اپنے شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو میں نے یہ تحارت کی حالت میں پہنے تھے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابے پہن لیں مسافر تین دن اور تین رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے سکس تری نائی نمبر عدیس میں کہ وہ مسا کر سکتا ہے اور مقیم جو ہے ایک رات اور ایک دن تک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا پھر ہم آ کے جب کافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرمان من عوف امامت کروا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا لیکن نبی علیہ وسلم نے پھر عبد الرمان من عوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے عبد الرمان من عوف نے حکم کو عدب پہ ترجی دیتے ہوئے جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو عدب پہ ترجی دی جائے نماز پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت چھوٹ گئی تھی جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی یہ واقعہ صحیح مسلم میں سکس ڈبل تھری نمبر حدیث میں موجود ہے ایک وائے صحابی ہیں عبد الرمان من عوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے باقی حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی لیکن جبریل علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہے وہ فرشتوں کے پیغمبر ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہے وہ غیر نبی نہیں ہے وہ نبی ہیں فرشتوں کے نبی ہیں پیغمبر ہے یہ عبد الرحمان من عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ فضیلت اتا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے اہل بیعت کا ساتھ نصیب فرمائے اچھا ادھر میں زمین ایک مسئلہ ارز کر دوں یہ سکس ڈیبل تھری نمبر حدیث ہے اس کے بعد پانچھے حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو سکس تھری نائن نمبر حدیث ہے اور سکس فور زیرو اور سکس فور ون کونزیکٹیو تین حدیثیں ہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موضوع پہ مسئلہ کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا تم علی بن عبی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ بیوی اممہ عائشہ ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت علی کا گزرتا ہے وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے کیونکہ سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام کورا نکلتا تھا آپ تو کورا ڈالتے تھے بغاری میں آتا ہے کبھی کسی بیوی کے نام نکلا کبھی کسی لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے سوائے ایک تبوک کے موقع پر وہ ایک ایک ایکسٹر آرڈنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاری مسلم میں آتا ہے کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو غزبہ تبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں تو آپ نے پھر آپ کے لئے تنی بڑی فضیرت شاہ پرمائی اس حدیث میں آتا ہے اممائشہ نے کہا علی بن عبی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزر ہے وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے پھر کہا علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور پانچ نمازیں بن گی اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات تک ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے مسافر کے لئے تین دن اور تین رات بہتر گھنٹے تک اور مقیم کے لئے چوبیس گھنٹے تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے دونوں چیزیں ثابت ہیں تو وہ مسافر کر سکتا ہے اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں اور پگڑی پہ بھی مسافر کر سکتا ہے اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے ہجاب پہن لیں اس کے بعد اگلے وضو کے لئے ان کو سر سے ہجاب اٹھانے اتارنے کی ضرورت نہیں وہ اسی کے اوپر مسافر کر سکتی ہیں یعنی نبیل اسلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی